آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کریں پاناما کا ہنگامہ جاری ہے پاناما کے اس جی آئی ٹی نے وزیر آزم کے تینوں بچوں کو طلب کر لیا جی آئی ٹی نے مریم نواز کو پانچ جولائے کو طلب کیا ہے جبکہ حسن نواز تین اور حسین نواز کو چار جولائے کو جی آئی ٹی نے طلب کر لیا ہے آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کریں پاناما کے اس جی آئی ٹی نے وزیر آزم کے تینوں بچوں کو طلب کر لیا جی آئیٹی نے مریم نواز کو پانچ جولائے اور حسن نواز کو تین اور حسین نواز کو چار جولائے کو طلب کر لیا ہے پاناما کا ہنگامہ جاری ہے اسی حالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ پاناما کیس جی آئیٹی نے وزیراعظم کے تینوں بچوں کو طلب کر لیا اس سے پہلے وزیراعظم کے داماد کیپنٹ ٹائٹ سفدر کو بھی بلایا گیا تھا اور اب جی آئیٹی نے مریم نواز کو پانچ جولائے کو طلب کر لیا ہے حسن نواز تین اور حسین نواز کو چار جولائے کو جی آئیٹی نے طلب کر لیا ہے حسن اور حسین نواز اس سے پہلے پیش ہو چکے ہیں پاناما کیس کے حالے سے جی آئیٹی کے سامنے مگر آپ کو یہ بتائیں کہ اب ایک بار پھر سے حسن نواز اور حسین نواز کو طلب کیا گیا اور ان کے ساتھ ساتھ جی آئیٹی نے مریم نواز کو بھی پانچ جولائے کو طلب کر لیا ہے پاناما کیس جی آئیٹی نے وزیراعظم کے تینوں بچوں کو طلب کر لیا جی آئی ٹی نے مریم نواز کو پان جولائے جبکہ حسن نواز کو ایک بار پھر سے تین اور حسین نواز کو چار جولائے کو جی آئی ٹی نے طلب کر لیا ہے آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں اسلام آباد سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ پاناما کا ہنگامہ جاری ہے اور پاناما جی آئی ٹی جس میں پہلے کپنن نٹائٹ صفدر بھی پیش ہو چکے ہیں اور شہباز شریف بھی پیش ہو چکے ہیں وزیر آزم خود بھی پیش ہو چکے ہیں اب آپ کو بتائیں کہ وزیر آزم کے دونوں بیٹوں کے علاوہ مریم نواز کو بھی پانچ جولائے کو طلب کر لیا گیا ہے بیرو چیف سلام آباد مرتضی سولنگی ہمارے شاہب موجود ہے مرتضی سولنگی صاحب اب مریم نواز کو بھی بلالیا گیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کس سمت جاری ہے انویسٹیگیشن جی آئی ٹی کی دیکھیں پانچ جولائے کو انہوں نے مریم نواز شریف کو طلب کیا ہے یہ جو مدت ان کو دی گئی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے دس جولائی کی تو اس سے صرف پانچ دن پہلے انہوں نے مریم نواز شریف کو طلب کیا ہے لوگ اس پر ضرور سوال اٹھائیں گے کہ جو عدالت عظمہ کا فیصلہ تھا بیس اپریل کو اکثر قانونی ماہرین نے اس فیصلے کو دیکھ کر یہی کہا تھا کہ اس فیصلے سے بلکل صاف لگتا ہے کہ مریم نواز شریف کو اس پورے کیس سے الگ کر دیا گیا ہے اور ان کے حوالے سے کوئی شاید تفتیش نہ ہو لیکن اب پانچ جولائی کو انہوں نے طلب کیا ہے پانچ جولائی ویسے ہمارے ملک کی جو تاریخ ہے اس میں سیاہ ترین دن ہے جب فوجی عامر زیاء الحق نے منتخب یلفکار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹا تھا تو مجھے نہیں پتا کہ یہ جو اس تاریخ کا انتخاب ہے ان کو طلب کرنے کا اس کے پیچھے کوئی سوچ ہے یا محض ایک اتفاق ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ان کو آوائد کرنا چاہیے تھا اس تاریخ کو مریم نواز شریف کو بلانے کے حوالے سے اور مریم نواز شریف کو اس تمام صورتحال میں جو عدالت عظمہ کا فیصلہ ہے بیس اپریل کا اس کے باوجود طلب کرنے سے جو ہمدردیاں ہیں وہ شریف خاندان کی طرف ہی جائیں گی اور وہ اس طرح کا تاثر ملے گا اور میرا خیال ہے کہ حکمران جماعت بھی اس کو مزید تقویت دے گی کہ ایک پورے خاندان کو ایک طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے عام تاثر تھا کہ مریم نواز کو نہیں بلایا جائے گا مگر ایسا ہو گیا مرتضا سلنگی بیورو چیف کیپلل ٹی وی تجزیہ دے رہے تھے بہت شکریہ موسیقی